نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا جھوٹ ہے بدگمانی اچھی قوان اچھے خیالات لوگوں کے بارے میں اچھی گائے گائے سوسائیٹی سے مصبت چیزوں کو چوننا اللہ تعالی نے نا یہ مخلوق بڑی سونی بنائی گئے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي عَرْسَنِ تَقْبِهِ اس میں عَرْسَن کر کے سونہ کر کے انسان بنائے گئے انسان اللہ کی قدرت کا شاکار ہے یہ کیا بات؟ تویی رب کا شاکار ہے ہمیں اس میں وہ بھی نظر ہی نہیں آنے جس کو مالک نے اتنی شانوں سے بنایا ہے اللہ تعالی نے اسی اپنا نائب کہا جس سے مالک نے اپنا خلیفہ کہا ہمیں اس کو سری نظر نہ لیں اس میں خیالی نظر نہ لیں ہم جس کو بھی دیکھیں تنقید کی آنے کا لگا کے دیکھیں جس کے بارے میں بھی بات کریں اچھی ہی کریں اللہ کی مخلوق کو اچھے دمان میں لائے گا سونی سونی باتیں کی رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین میں دیا ہے اس میں یہ قائدہ اور حصول ہے کہ فرشتوں اور نبیوں کے بعد معصول کوئی نہیں ہے انبیاء معصول ہیں ملائکہ معصول ہیں باقی کہیں بھی غلطی کا امکان موجود ہے اب غلطیاں تو تھی نہ کمزوریاں بھی مثانوں میں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوبیاں بیان کی صبح اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے خوبیاں بیان کی اور آپ صیرت کا یہ عنوان بڑی توجہ سے اس پر آپ گوھر کریں گے اگر کسی شخص کی انفرادی غلطی کا پتہ چلتا تو حضور کا نام لے کے بھائی نیم مفتو نہیں فرمائے کسی بندے نے انفرادی غلطی کی ہے غلطی کی بابت حضور تک پیغام چلا گیا ہے مابو بیٹھے ہیں اب ممبر پہ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں مندے نے یہ کیا بلکہ فرمایاں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اب انہوں نے یہ کام کرتے شروع کر دی حضور اس طرح اجتماعی بات کرتے کہ اس کی اصلاح بھی ہو جاتی اور اس کا پڑھتا بھی قائم رہ جاتی نامی نیٹ کر کے نہیں اس لیے تو غیبت ہے کہ آپ کسی بندے کو نامی نیٹ کرتے لوگوں کے بیٹھ اس کا ذہر گائے تو میرے عزیز یاد رکھیں گے کہ آپ اچھا گمان اللہ کی مخلوق بڑی پیاری اے بندے دھوڑے تو اسے یاد کو سونے سونے قرآن پڑھنے والے ملیں اچھی اچھی ناتے پڑھنے والے ملیں مخلص ہو کر دین کی ڈیوٹی دینے والے ملیں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو کوئی ایک دینہ بھی نہیں لیتے کوئی لینا دینہ نہیں پر شہر ہی کا وقت آتے اللہ کا گھر کھولتے ہیں پجر کی عبان پڑھتے ہیں وہ لوگ ملیں گے آج بھی ہیں اپنے اتنی مساجد میں دیکھ لینا جن کا کوئی لینا دینہ نہیں پر وہ شوق سے مسجد بھی زبائی کرتے ہیں کوئی ملیں گے ایسے لوگ کسی کی بیٹی کا دکھ ہو تو وہ خود رو بڑھتے ہیں وہ رو بڑھتے ہیں یاد فلان کی بچی پریشانی میں کسی کی بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں تو آپ اچھے گمانوں پر لوگوں کو لائیں اللہ کی مخلوق ساری بات اور خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت زمین پاک ہوگا تھوڑا سنا اچھانیوں والی بھی انکھ لگائیں تھوڑی خوبیوں والی بھی چلیں اس طرح کریں میرا مسجدہ مانے آج شام تک ذرا ارادہ تو کریں کہ صرف اچھانیوں دیکھنی ہیں صرف اچھانیوں دیکھنی ہیں برائی نظر آئی تو ہم نے کہنا اس کو پیچھے کرتے ہیں میں نے بس وہ بھی دیکھنی ہیں دیکھیں ان کا حضور وقار بیان کرتے ہیں تجارت کرنے والے کی بات آئی تو حضور نے فرمایا ساتھ کھول کے تجارت کرے گا تو رب تعالیٰ اسے قیامت کے لئے انبیاء کے ساتھ جگہ آگا مزدور کی بات آئی تو حضور نے فرمایا دو آتوں سے محنت کر کے مزدوری کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے استاد کی بات آئی تو قریم نے فرما دیا بھئی مجھے اللہ نے استاد بنا کے دنیا لگے اگر بات آگئی عورتوں کی تو معلوم نے فرمایا جب یہ حاملہ ہوتی ہے نا تو اسے اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا اللہ کے رستے میں دروار لے کے جہاد کرنے والے ہو جائے اور اگر یہ بچے کی بلادت کے دوران انتقال کر دے تو اللہ اسے صبح قیامت شہیدوں کا درجہ آتا پرنایا تو انہیں ہر شخص کی قسمت میں یہ حصت دی ہر ایک کے بارے میں کوئی بھی آپ طبقہ لے گئے یعنی حافظ کی شام عالم کی شان کالی کی شان امام کی شان عالم کی شان فقید کی شان حدیث کیات کرنے والے کی شان چالی دردی سے پیان کرنے والے کی شان حتیٰ کہ پہلے دن طالب لنگ آئے سے نکلے کچھ بھی نہیں پڑھا حدی علیف بات آ صاحبی نے سیکھا پہلے دن نکلائے تو حضور فرماتے فرشتوں نے اس کے پیروں کے نیچے پروجا دیئے اور یار کچھ بھی نہیں ساتھائی تھا انپاری تھا نماز پڑھتا تھا بس داری سے ریل تھی حضور نے تو اس کی ویشان پیان کر فرماتے جس نے صفید دیڑی والے مومن کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام ہی ہم کیوں نہیں عزت دکھتے کیوں نہیں ہمیں لوگوں نے اچھانیا نگے رہے ہیں کیوں نہیں خیر کے جنگے ہمیں سننے کو ملتے تو حضور کی سیرت کا یہ پہلو خاص کر کے اپنی تمیئر میں پیدا کریں دوسری باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبب پڑھایا ہے کہ تم نے نا لہنجے انداز باتیں ساری محبت والی رکھنی ہے مفت میں تلخنا ہو جائیں گے تھکنا اور ہے اکنا راز ہو گیا تھکنا مارے لوگ یہاں لوگوں لوگ اتنے تھکی ہو گئے نہیں جتنے اکتائے ہو گئے ہیں پتہ نہیں کہ کیوں جی ٹینشن ہے کوئی نہ کوئی نہ میں تو چونکہ سینکڑا لوگوں سے روز ہلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مفت کی تو شروعی طریق ہے تو چھوڑے جی مولیوں کی آباز میں پر صلانے سے میں نے کہا لئے ٹائم دے دیا میں نے کہا آپ کو ٹائم دے دیتا بروری اللہ تعالی نہیں ہو خطر نہیں دیا چھوڑے دیں آباز سے چھوڑے جی آپ سیاستانوں کی چھوڑے آپ یہ بڑے غلط ہوتے ہیں تو میں نے کہا پاکستان کی طرف سیاستان نے بنایا گیا کتنی جنتی تلخی نہ کریں مجموعی فتوے نہ دیں فیراتی باتیں فیراتی ہوتی آپ آپ اچھی طرح اس بات کو اپنے ذہن رشین کریں کہ ہم نے تحمل پیار محبت نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اسلام کی مضبوطگی رہ کیا ہے ایک صحابی نے کہا حضور نماز معنی کیا تھا کہ پانچ وقت مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں کہ دوسرے کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے پانچ جال جاتا ہے بندے کی مانی پھولیشن کیا ہے اس طرح کیا ہے تو یہ بہت بڑی گراہ ہے جس میں بندے دوسرے میں بندے جگہ جاتے ہیں حضور نے فرمایا بارت میں تم نے کی پر میری مراد کو نہیں تم پہنچی دوسرے شہبی نے کہا حضور اسلام کی مضبوط گراہ سکھاہت ہے امیر کا قریب سے رشتہ قائم ہوتا ہے غریب امیر کو بہت سن جاندہ ہے فرمایا تو بھی میری مراد کو نہیں پھولیشن پر ایک سے آدمی نے اس کی مضبور پر حج ہوگا حج کیوں؟ اس لیے کہ ایک لباس پہن کے ایک میدان میں سارے مسلمانے کی تاریخ میں کٹے ہوتے ہیں اور ایک کی مراد کو نہیں پھولتے ہیں لبائی اللہ عنہ لبائی لبائی کلا شریع کلا 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 ایک بات کرتے ہیں تم ایک گراہ میں بندے جاتے ہیں حضور نے فرمایا تم بھی میری مراد کو نہیں پھولیشن تو یا رسول اللہ پر آپ ہمارے وعائد کرنے اسلام کی مضبوط گراہ کیا ہے حضور نے فرمایا اسلام کی مضبوط گراہ محبت ہے مضبوط گراہ محبت ہے محبت ہے محبت ہے اسلام کی مضبوط گراہ اللہ کے لیے پیار کرو نیجے پیار والے بنا دے یعنی آپ نا یہ چھوڑ دیں کہ بڑی ٹینشن میں ہیں بڑے اکتائے ہوئے ہیں پاکار بھی گئے تو تلق تلق سے دکان پہ بھی آئے تو تلق تلق سے بھولے تو ایسے جیسے پتہ نہیں اللہ خیر ہی کرے یعنی کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھیا ہم جو بات لوگوں کچھ اٹھتے نہیں کہتے چھوڑو بہتا نہیں کان سے بات کرے ذکر ہی نہیں کرتے آپ تلقی نہ آنے بھی خود رہتے ہیں معاملات تلقی والے بھی ہوئے اپنے ہیں خود رہتے ہیں لیکن اس کا جواب ہس کے بھی دیا جا سکتا ہے میری باقی سمجھ آئیے میں آپ کو ابھی ایک بات سناتا ہوں اگر آپ اونچہ نا مجھے نا چند دن پہلے میں بھی بڑا تکت کرتا ہوں سفر بڑے کرتا ہوں کل دو پہل کے وقت آرس والے میں تاراہ خوشا ہی باہتا ہوں پھر گیا اب صبح پوری طرح ناو سے سو بھی سکا انہوں نے آئی دعوت دی ان سے پیار تھا لہذا تو میں اس وقت نکلتا ہوں تیارے کرتا ہوں چلے آنا پڑا تو اب یہ کسی طرح مجھے شام تک رات ہو جائیں گے تسلسل ہوگا کل پھر مجھے اسی طرح صحبت کرنا روز صحبت رکھتے ہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں مفت کی وضاحت دے مکاہی کی وضاحت دے بہت اوقات کسی کی چیز کی وضاحت دے تو اس کو بھی لوگ عدران دے لیتے ہیں کہ بتانے کیوں وضاحت دے مجھے ایک صاحب نے فون کیا ان پر کہنے لگے سنا ہے آپ نے کسی سے ساٹھ ہزار روپے یا مانگاہی دنسل اور میں کیوں مضاحت پر جب میں نے مانگاہی دی تیری بات کی سمجھ رہی ہے میں کہوں نہیں نہیں کیسی بات کیا ہے مجھے کیوں کون کہہ رہا ہے بندہ میں دارو اتنا ٹائم کی اس کے پاس ہے کہ پہلے وہ بندہ تلاش کروائے کتنی ضرورت کیا ہے کیوں نہ بات وہ کسی نے کہا تھا کہ بے قدران دی یاری کولوں توبہ اللہ خلق باری چند گئی ہویا بے لڑا دیڑے اور چھوٹا کیتے عمر دی لنگی ساری اچھا ہو گیا آپ کو بندگو مانگی ہو گئی آپ اس چکر میں پڑ گئے پیسے مانگی جن اچھا ہوا بات قتم ہو گئی میں کچھ صرافت میں تھا ہم نے کہنے لگے اگر آپ سنے ساکھ دارماں گئے میں آس پڑا میں کیوں ہو سکتا ہے کسی مانگیا ہو گئی قتم ہو بھی بات بے کیوں ہم آپ سے کہیں آپ جھوڑ بھول گئے ہو سکتا ہے یہ کہا ہے کہ میں نے خون بن کر دی اس نے گھنٹے کے بعد پھر پھول کیا کہنے لگے کہ میں نے تحقی کیا ہے وہ بندہ بکواس پہ کرتا ہے اب میں نے جملہ کہا ایک ہی کہا بس جملہ اتنا ہی کہنا ہے اور آپ نے بادا کیا مچانی اسلام وہ کہنے لگے کہ میں تحقی کی بکواس پہ کرتا بس ہی میں آس پہ اور میں نے کہ وہ نیس ہی بکواس کرتا ہے اللہ نہیں سمجھے باتی اللہ میں کہا اور نہیں جی بھی کرتا ہے کیا کل چکروں میں پڑھے دیں یہ دو ٹوک سی زندگی ہے اس میں آپ بگوانی کریں تحقیق کرتے میرے ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں ضرورت کیا ہے کیا ہے آپ کے حصے کا جو کام ہے وہ آپ کریں مثلا میں نہیں کر صفحہ قدریس میں صبح کو مجھے پڑھانا ہے میں کیسے پڑھاؤں گا میں تو رات دیر تک باہر رہتا ہوں اب میں چھوڑو ہی نہ جان ہی نہ چھوڑو جو استاد پڑھا رہا ہے مکون کب ہی بڑے ہیں یعنی پتہ ہی کوئی ٹائم پیانا چاہیے یہ بھی میں کاری نہیں سکتا تو دنکیت بھی نہ کروں میری باتی سمجھ ہری میں گاڑی اب حدیث سنوے تو یہ چھنڈی ہو جائے نہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صورت مسلمان کون ہے نہیں نہیں مزہ لینا اس بات اسلام کا عزم کیا ہے سوڑا مسلمان کون ہوتا ہے تو نبی بات نے فرما سوڑا مسلمان ہو ہے جس بات کا اس سے مطلب نہیں وہ بات چھوڑ دیں لا یعنی بات چھوڑ دیں اسلام سونا ہو جائے گا آپ اپنے شعبے کی بات کریں آپ کی طبیعت لوگوں کے بات اچھی رہی تھنڈی رہی زید ذوق والا رکھیں طبیعت ذوق والے رکھیں میں پھر اس دوست سے آخر بات کی میں کہ اللہ سے دعا کی ہے زندگی میں کہ اللہ اس دن دین بیچ کے ہم دنیا کٹی کریں نہ اس پہلے پہلے اپنی بارگام بلا ہے یہ عوام ہوئی ہے یہ مارا کاروبار بھی یہ مارا بزنس یہ یہ مارا صور ہے اور میں اپنی حیاتی تقرب تھی ساری محمد محمد پکین دے گزر ساری محمد ہم نے اتنی سانس انداش مانگی ہے مسجد میں بہتے ہیں جب تک وہ محلیز رکھے امسان ہیں کسی وقت جب لالچ آئے تو پھر اللہ تعالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی بارگام بھولائے کیونکہ اور بڑے کام لالچ پھولے کرنے کو یہ رہی ہے کہ حضور کا نام بیٹ کے بندہ دنیا رجی کر باتی ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ برمائے عزیز بھائی اچھا تمام رکھیں اچھا اور اللہ کی مخلوق میں عسل تلاش کریں محبت لوگوں کے لئے اپنے دیروں میں پیدا کریں اچھا ذوق اچھا جذبہ اچھے خیال آتھ تیسری بار ایک زندگی حلم کے ساتھ گزارے گا بردو باری برداش ناش بہت بڑا سرمایہ ہے دل بڑا ہونا چھے حضور سلطان بھاب نے کہ چودان طبق میرے دلے دے اندر میں تنبو بانگو تانے ہوئی دل دریا سمندر دونگے دون دل دیا جانے جانے کتنا اتنا بڑا دل ہو دے اس کن سین آئے ہمارے نور قرآن کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداش نہیں ہو تو میں کہتا ہوں صحیح بات 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 صحیح بات 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 اگر آپ نے غلط بات 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 آس بات آس بات 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 صحیح بات 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 دو یعنی سختیوں میں اسنا سیکھیں بات ہ جنر کی طبیعت بڑی ہو دل بڑا ہو صینے سے صحیح میر کچھ خیالات اس نے کہاں سے کمایا یہ کہاں لگا رہا ہے پلانا کدھر چلا گیا ضرورت کوئی نہیں اشاعت ہو اللہ نے لینا طبیعہ کو کپل کا رکھیں کپل کا مطلب سے کام رکھیں اپنے فرائض پر اپنے حقوق پر دمجھو دیں یہ ہمیں حضور نے سکھا ہے آپ اپنے دل کو دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صحابہ سے فرمایا مجھے کسی صحابی کے بارے انہوں کے بات نہ پہنچا حالانکہ حضور پر کیا حاصل ہو سکتا ہے معصوب ہیں فرمایا مجھے کسی بات نہ پہنچانا میں چاہتا ہوں کہ میرا دل ہر صحابی کے بارے میں نکھرا ہوئی ہو یہ تعلیم امت کے لیے تعلیم امت کے لیے ہمیں سمجھانے کیا نہیں حضور نہیں ورنہ صحابہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا وہ تو نگاہیں مصطبہ کے تربیت یاد کرتا دل ساخ قدیتیں کھلی ایسے ہی پلا وجہ صحیح والا معاف کریں اس طرح نہ معاف کریں کہ معاف کر دیا چودری صاحب کی کہنے پہ پھر جب رڑائی شروع بھی تو پہنتیس ساتھ پچھین ساری باتیں دوبارہ دے شروع گئے وہی ان کی تو آپ معافی دے چکے ہیں اب آپ نے کیوں اس کا ذکر کیا دل بڑا ہو زرف بڑا ہو یہ حضی صاحب کا کلجہ ٹھنڈہ کر دے گی لوگ کہتے ہیں آج نہ بڑا ہس کے دیکھا میرے مرشد نے ملی در آج بڑا مزہ آیا آج بڑا مزہ آیا آمہ بڑی خوش کی یہ بڑی سعادتیں ہیں جو میں حدیث بیان کرنے لکھا ہوں ذرا دیکھنا نامتائقہ کیا ہے حضور فرماتے ہیں رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہاری چہرے دیکھتا ہے مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دینی دیکھتا ہے دیکھو نا جس چیز کی طرف رب نے دیکھنا ہے وہ صاحب نہیں ہونی چاہیے وہ سارے معاملات سے کلیر بھی ہونی چاہیے یہ نہ آماجگاہ ہے اولاد کے جلبوں کی اس میں قدورت بٹھا لیں حصب بٹھا لیں عطابت بٹھا لیں سارا مسئلہ یہ خراب ہو گیا حلیمی پیدا کریں محبت پیدا کریں بار رفتگی ابھی میں مسئل میں آیا آپ نے بڑی دکھن پیل کی رات میں ترسے میں تھا میں دو دکھنے دیکھو پیار اور چیز ہے اور مسجد کا اطلاع ہو آپ نے ملنا ہے تو ملنا ہو تو لوگ تو بڑے بڑے جنہوں نے ملنا تھا وہ تو چوڑا چوڑا سال کے ضبط کر کے جنے پہ ملنا ہے تو صحیح کر کے ملیں کہ لہول لگا کے شہیدوں میں نام نہیں کھوانے کی کیا ضرورت ہے آپ میرے بھائی ہیں گھنٹے کا میں آیا لہور آیا اور لہور کو اب ہم دور ہی نہیں سمجھ کر یوں لگتا ہے گاری آدمی آپ نے سامنے بیٹھیں چاہے پیئے کو دو باتیں ہو جائیں آپ پس ملنا یہ جو دھکم پیل ہے یہ تکلق پیدا کرتی ہے مستقل یہ اپنی حصیت کا بھی پتہ ہے اوقات کا بھی پتہ ہے عمال کا بھی پتہ ہے میرے بھی ایک بزروں کو آپ رکھا دے نہ کریں گے علم سے رہی حضور سے اور جو عمید سنجیتہ ہوتی ہیں بات مانتی ہیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بات ماننا زیادہ ضروری ہوتا ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے اور یہ بلا میرا تکلی تبرک کے طور پر پچھے سے پگڑی تھوڑی سی کارٹ پڑا دیں میں نے اسے کہا کھڑا کے بندے یہ کس طرح کھڑا تبرک دیں مالی کو یہ کارٹ ہے آپ کس چکر میں آپ کرتے کہ مجھے بہتر چاہیئے میں کہ چولیتا کیا انداز ہے آپ حلم پیدا کرے مزاد ہوئی ہم چاہتے ہیں دین کا کئی کام آپ دیکھیں اگر آپ سے میں ماشاءاللہ سے آپ سارے پیار سے آئے ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نینی پوری کارسکہ میں آگیا وقت پہ آیا تاکہ آپ کو تقریم نہ ہو حضرت مولانا عطل حفیظ صاحب کو بار بار پوچھتے کہ وہ آئے نہیں کام آئیں گے مجھے یہ تقریم ہوتی مجھے تقریم ہوتی میں وقت پہ آیا ہوں اب یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے دو جگہ پہ جانا ہے تین جگہ پہ جانا تو میں اگر رکھوں گا آپ سے ملاقات کے لئے تو کتنے مشکل ہو جائیں گے وہ بھی فون کریں گے کہ بھئی آپ جب سے ایک ہی بجائے فوڈوں میں پڑھے پسیرے ہرم رکھیں سکون رکھیں اور تھوڑا سا دیل کو بڑا رکھیں اور ستبیت کو بڑا رکھیں اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے موقع بناتا ہے ملاقاتیں بھی ہوئی جاتی ہیں لیکن ہم جا کرتے ہیں کبھی تظامنیاں پر سبتی جلسہ کرانے والوں پر کبھی کجی پر سبتی کبھی کجی کے بارے میں گمار نہ کرے ہیں ہزورت لہتے خیال کریں سونی باتیں سونی ہوتا تو اکہ قدیس سنے پھر بات کو ختم کرتے ہیں مسلم امام احمد بن عمر رتی انس بن مالک عدرت عبد عبد عمر دونوں فرماتے ہیں کہ ہم حضورت کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو دروازے پر دستر خوبی محبوب حضورت نے نامینیٹ کر کہہ لیا سون اللہ کہتے ہیں ساتھا سا بندہ داخل ہوا جوتے اس میں ہاتھ میں پکڑ ہوئے یا بگل میں دبائے ہوئے داڑی سے پانی کے قتلے کہے رہے ہم بھی مجھو کر گیا ہم بات پوچھنی تھی وہ پوچھی اور جلا گیا ہم نے بڑا محبوب نے فرما لبات کھلو جو باہر آیا وہ جنتی ہے بڑا حضور تیاری کرا جائے مالک شیارت کر لوگ کہتے ہیں وہی بندہ اتفاق وہی آیا جو کال آیا تھا اسی طرح تازہ حضور کیا پانی کے قطرے گیر میں داڑی سے اسی طریقے سے چھوٹے بغر میں دبائے وہ آگیا اتفاق دیکھیں تیسرے دن بھی اسی طرح ہی بڑا کریم کروانے لگے جو ابھی آیا جنتی ہے اتفاق کہ وہ ہی آیا جو دن پہلے بھی آیا حضور کی بار کہ وہ چل دیا اب وہ جب نکلا نا تین کسی کو حضور اپنی زبان اکدس جنت کہ سلام کہتے ہیں جب وہ نکل گیا تو عضرت رضی اللہ بھی عمر اس کے پیشے ہو گئے سلام جا کہ میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں تو تین دن مجھے رکھ لوگ کہ اس طرح کے بھی مہمان ہوتے رکھ لوگ رکھ لیں گے کہ میں گھر چلا گیا تین دن اور تین گھ کون سے عمل کرتا جس کی وجہ سے حضور نے تین دفعہ اس جمعنی کی بشا رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ صحابی فرماتے میں تین دن اور تین راتے ان کا مہمان بنا دیکھتا رہا کیا عمل کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا صدقہ کرتے تھے میں تو زیادہ کرتا ہوں اور وہ اشاہ کی نبار دماغ سے پڑھتے پھر اُٹھ فجر پڑھتے تا چونکہ لئے بنی اُٹھ دیتے میں تو نفر بھی پڑھتا تھا میرا گمان ہوا کہ میرا تو عمل زیادہ ہے تین دنوں میں میں تو کوئی آشی غیر ماں والی چیز چیز مجھے ایسی ملے کہ میں بھی وہ کروں چیز یہ تلاش کرتے تھے یہ نہیں دھومتے تھے کہ اس کا کاروبار کیسے چلا ہے میں بھی رب پڑھتے کرو یہ آگے کیسے نکل گئے وہ تو نیکیوں میں آگے بڑھتے پتہ کروں کہ کیا عمل کرتا ہے اللہ خبار فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں جھانے لگا یہ بات سن کے اور سوچ میں کہا کہ کیا وجہ بنی حضور نے جنت ہی کہا میں دروازے سے مرنے لگا تو اس نے آواز دی کہنے لگا رکھو ایک بات ہے میں نے کہ وہ کیا کہنے لگا میں نہ ایک بات بتاتا ہوں شاید یہ وجہ بنی وہ حضور نے جو کرم نواز کی کہا وہ بات کیا ہے تو کنجل کے بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی اپنا دل دی دی میرا دل گوسروں کے بارے میں بلکل صاف سکتا ہے نہ کسی سے حسد ہے نہ گوز ہے نہ عدعوت ہے نہ تسنو ہے نہ ریاکاری ہے کوئی شئے بھی نہیں میرا دل بلکل لوگوں کے بارے صاف ہے حضرت عبداللہ بن عبر کہتے ہیں میں سمجھ یا میں نے کہ بس یہ تیرے دل کی سبائی سبب پنی ہے اور بدینے والے معبور نے تجھے تین دفعہ جندت کے بشارت دا میرے ایسی دنوں کو نہ پورا صاف کر کیا ضرورت ہے دن کو بلا وجہ آزمائش میں ڈالی اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہڈیا جب زیادہ بلتی ہے تو کندے کس کے جلدے ہیں ہم جب بدگمانیاں آزمائش دلوں میں باتیں رکھ لیتے ہیں تو ہم ہی تقریف منام کی تاریخ یہ کہ ماہ کبھی صدر ہے وہ کھٹ کھٹا ہے کھٹے کی طرح مجھو جب نے بنایا ہوتا ہم کہتے پتہ نہیں میں کیوں بیس کھو ہوں تو بیس کھو آپ اس لئے ہیں مہز اللہ بادو کات ہم لوگوں کے بارے دنوں میں باتیں جمع کر لیتے ہیں سیر دیکھے نا ایک انیس میں نے پڑی تو میں اس پہ بڑے گوھر کیا کہ یہ اتنی بڑی حضور نے بات کہہ دی حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغز نہ رکھنا ہے اس کا گھر کا سمون ہے یہ حضور فرمایا بیوی سے کبھی بوز نہ رکھ نہ اگر اس کی عادت نہ پسند ہو تو اس عادت پر گھوڑ کر لینا جو تمہیں بڑی پسند ساتھ چھوڑ دینا اس پر آ جانا جو تمہیں اتنا بات نہ پیلا کر دو زین نہ بنا لو کے بلانا بڑا ہے تو یہ تین بات میں نے آپ خدمت میں ارز کی ہیں ایک دوسرے کو ماف کر دیں ہم سارے ہم اپنے دن کھلے کر دیں ہم طبیقی تو اس بوج اتار لیں ہو گئی بھائی سے غلطی پر بھائی تو ہمارا ہی عادت ہو گئی سسرار والوں سے کمزوری پرچھو انسان ہی تار گزر کر ہو گئی پڑ